آج ہم بنائیں گے بھروا کریلا ویسے تو نورمر کریلا ہے وہ بیسن کو سیکھ کر ویسے اندر بھر کر ویسے بناتے ہیں پھر میں نے سوچا آج میں کچھ الگی ریسپی ٹرائی کروں گی تو میں نے آلو لے لیا پیاز لے لیا ٹاماٹر لے لیا اور کریلے لے لیا کریلو کو اچھے سے ساپ کر لیا اوپر کے سلکے سارے ہٹا دیے اور بیچ میں سے کٹ کیا اندر بیچ سے وہ بھی نکال دیے اور پھر دھولیا اور اندر اور باہر نمک اور حلدی لگا کر رکھ دیے نمک اور حلدی اس لیے لگاتے ہیں تاکہ جو کریلے کا کڑواپن ہوتا ہے وہ زیادہ نہ رہے پھر کوکر میں پانی ڈال کر ان کو اوبال لیا اور اوبالتے سمیں بھی میں نے تھوڑا نمک ڈال دیا تاکہ جو بچا وہ کڑواپن نہیں ہے وہ بھی نہ رہے کریلے تو اوبالنے کے لیے چڑھا دیا تو میں نے سوچا آلو بھی اوبالنے کے لیے چڑھا دیتی ہوں تو نمک اور حلدی لگا کر پھر کیس پہ چڑھا کے آلو ڈال کے اوبالنے کے لیے چڑھا دیے تو اتنے دیر میں میں ویجیٹیبلز کٹ کر لیتی ہوں تو میں نے پیاس کٹ کر لیا ٹماٹر کٹ کر لیا اور میچ کٹ کر لی میں نے ان کو سائز میں زیادہ چھوٹا کٹ نہیں کیا جو چھوٹا کٹ کرتے ہیں تو زیادہ پک جاتے ہیں اور ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آتا اس لئے بڑے بڑے رکھے ہیں سبجیاں تو ساری کٹ لی پھر میں نے سوچا حالو اور کریلے چیک کر لیتی ہوں اچھے سے اُبل گئے ہوں گے تو اُبل گئے تھے تو پھر میں نے کڑائے میں دے لیا اور کریلے کو پھائے کرنے کے لیے پھائے زیادہ نہیں کرنا ہے تھوڑا تھوڑا براؤن ہونے تک پکنے دینا ہے اب ہمارے کریلے بھی ایک دم ریڈی ہو چکے ہیں پھائے ہو کے دیکھو کتنے اچھے لگ رہے ہیں پھائے بڑھنے کے لیے مسالہ دیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک چمچ میرچ تھوڑی ہلتی اور سواد کے انسان نمک اور ایک چمچ دھانا پاورڈر ملا لیا پھر ان کو پانے میں ملا کر سائیڈ میں رکھ دیا اب اندر بڑھنے کے لیے مسالہ بنا لیتے ہیں تو کڑائے میں تیل گرم کر لیا پھر زیرہ دھانا میرچ اور لیسن ڈال کر اچھے سے پکا لیا ان کو فرائے کرنے کے بعد کٹے وے میرچ اور پیاز پھر ان کو تھوڑا براؤن کر لیا اور پھر کٹے وے ٹماٹر ڈال دیے ان کو اچھے سے پکایا اور سوکھا دھنیا ڈال دیا پھر یہ تو پک گئے تو آلو بلے وے تھے تو وہ اندر ڈال دیا اور ان کو اچھے سے ملا لیا اور مسالہ تو لگ بگ بن کر تیار ہی تھا آلو کو ایک دم چھوٹا کر دینا ہے پھر اس میں تھوڑا سا مینے بیسن سید کر ڈال دیا ہمارا مسالہ بن کر تیار ہے اسے کریلے کے اندر بڑھ لیتے ہیں مسالہ زیادہ نہیں ڈالنا ہے کریلہ بند ہو اتنا ہی ڈالنا ہے سبجی تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنی تھی اور کریلہ تو کھانا ہی چھئے کیونکہ سید کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اگر آپ کو بھی ایسی ریسپی ٹرائے کرنی ہے تو ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ٹرائے کر کے بنائیں بہت ہی اچھی بنی ہے الگ ہی ٹیسٹ ایک دم بہت ہوا کیونکہ